بے شک پاکستان کی معاشی بقا ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری سے جڑی ہوئی ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ملکی سرمایہ کار اپنی سنتیں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور بنگلہ دیش منتخل کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ بجلی گیس کی بھاری لاغت، امن و امان کی بگرتی صورتحال، غیر معقول ٹیکس نظام، بیروکریسی کی نائہلی اور بلند ترین شرح سود کو قرار دیا گیا ہے حیران کن طور پر پچھلے ایک سال سے شرح سود بائیس فیصد کی سطح پر منجمد ہے جبکہ اس دوران مہنگائی کی شرح 38 فیصد سے کم ہو کر 17.3 فیصد ہو چکی ہے جو اگلے ماہ 13.5 فیصد تک ہو جائے گی دوسری جانے پچھلے دو سال میں روپے کی قدر میں بھی 36 فیصد کمی آ چکی ہے ان سب کے ساتھ مقامی انویسٹرز کو پالیسی میں عدد تسلسل کی مشکلات میں بجھلنا پڑ لئی ہیں اور مثال کے طور پر ایک دن حکومت برامدی شعبے کے لیے بجھلی کے نرک نو سینڈ کرنے کا اعلان کرتی ہے اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ آئیم ایف کی شرائط کی وجہ سے اس پر عمل درامت نہیں ہوگا پالیسیز میں تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے سنتی شعبہ منصوبہ بندی کرنے سے گھبر آتا ہے جبکہ ٹیکس کے معاملات بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں ہائی ٹیکسشن نے سلطوں کا بھٹا بٹا دیا ہے جنہیں اکسٹھ فیصد تک ایک جنہ پڑھ رہا ہے مگر پھر بھی بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے منافع باہر بھیجنا بھی ایک عذاب ہو چکا ہے اور ایک طرح سے غیر اعلانیہ پابندی ہے کہ پاکستان میں جو بیرونی سرمایہ کار ہے وہ اپنے منافع یہاں سے اپنے ملک نہیں بھیج سکتا وزیر تیزارت جام کبال ان مشکلات سے بقوبی آگاہ ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کیے بغیر ہم کامپیٹیٹیو نہیں ہو سکتے کے علاوہ مقابی سرمایہ کاروں کو سرط لگانے کے لیے تیس سزائی سرکاری محکموں سے نمٹنا پڑتا ہے جی ہاں تیس سزائی اگر مقامی سرمایہ کاروں کو ایسی صورتحال کا سامنا ہے تو غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے قبل ہزار بار سوچیں گے اور سوچ رہے ہیں ایسا ہی اپسی کے قیام کے بعد سرمایہ کاری کے لیے ون ونڈو آپریشن کی امیدیں پیدا ہوئی تھی اور اس حوالے سے بہت کام بھی ہوا ہے مگر اس کے سبرات ابھی تک دیکھنے میں نہیں آئے ہیں اور اس مالی سال کے دس ماہ میں صرف ایک ارب چالیس کروڑ ڈالر کی بینونی سرمایہ کاری پاکستان میں آئی ہے جبکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا تناسو پچاس سال کی کم ترین یعنی تیرہ اشاریہ ایک فیصد کی سطح پر آ گیا ہے سابق وزید خزانہ میں افتح اسماعیل سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں مقامی سرمایہ کار منافع کمارہ ہوگا اور کاربال کے لیے فضا سازگار ہوگی تو غیر ملکی سرمایہ کار خود بخود پاکستان کا رکھ کریں گے مسائل کے سوا پاکستان کے فرسودہ قوانین بھی جدید بین الاخوامی تجارت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے پاکستان کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتباد حاصل کرنے کے لیے قانونی اور ریگلیٹری فریم وقت میں بہتری لانے کی شدید ضرورت ہے پاکستان میں سرمایہ کاری ایک سردرد ملکی سرمایہ کاروں کے لیے اور ایک بخار غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے ان عمور پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں یعنی آپ امار اثر سعید ہیں ماہر ہیں کوپریٹ افیس کے اور ٹیکس افیس کے بہت بہت شکریہ ہمار صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے دن رات آپ ہمارے کوپریٹ لیڈرز سے ہمارے کوپریٹ پلیئرز ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہرتی ان کے جب مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے نزدیک جو سب سے کلیدی مسئلہ ہے پاکستان میں سربائے کاری کے حوالے سے اور جو کہ ظاہرے کے بیسٹ نون ہے کوئی سیکرٹ تو اس میں نہیں ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اور جو کہ آج بھی قائم ہے کیونکہ میں آج پچھلے زور دے رہا ہوں کہ پچھلے ایک سال سے یہاں پہ ایس آئی ایف سی کے نام کا ایک ادارہ بنا ہے جس کا کام ہی سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کرنا ہے اس کی فسیلیٹیشن ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایس آئی ایف سی کے بننے کے بعد بھی وہ مسائل کیا ہیں جو آج بھی ایک بہت بڑی چٹان بنے ہوئے ہیں سرمایہ کاری کے لئے اسلام علیکم جی دیکھیں سر جو سب سے میجر ایشوز ہیں ایس آئی ایف سی کے ساتھ اور پاکستان کی ایکنومک سیچویشن کے ساتھ وہ یہ ہیں کہ ہماری ان کنسسٹنٹ پولیسیز ہیں ہم لوگ ایک وقت ایک پوزیشن لیتے ہیں پھر وہ سبسیکونٹلی تین مہینے بعد چھ مہینے بعد یا جب حکومت چینج ہوتی ہے تو وہ پوزیشن چینج ہو جاتی ہے جب تک ہم انویسٹر کو چاہے وہ لوکل ہو یا فورن ہو ایک کنسسٹنٹ پولیسی نہیں بنا کے دیں گے بتا کے نہیں دیں گے کہ ہم اس صفت میں جا رہے ہیں اور ہمیں یہ یہ چیزیں کرنا ہے یہ چیزیں میں انویسٹمنٹ میں بہتری پاکستان میں نہیں آئے گی سو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ ہم نے پرائی مینسٹر لیول پہ حکومتی لیول پہ بیٹھ کے ڈیسیزن لینا ہے کہ ہم اپنی پولیسیز کو کنسسٹنٹ کریں گے تاکہ لوگ انویسٹ کریں اور اگین جس طرح مرطا صاحب نے آپ کے انٹرویو میں کہا کہ پہلے لوکل انویسٹر کو بینیفٹ نظر آئے گا تو اس کے بعد سرمایہ کاری باہر سے آئے گی ادر وائز کنسسٹنسی نہیں ہوگی پولیسیز کے اندر تو کوئی بھی انویسٹ نہیں کرے گا تو یہ جو ہمارے لوکل انویسٹر ہے جس سے کہ ہم پھر جائیں گے فورن انویسٹر کی طرف یہ تو دن رات مجھ سے بھی ملتے رہتے ہیں اتنے رونے ہیں اتنی مسیبتیں ہیں ایک تو آپ نے کہا انکنسسٹنٹ پولیسی میں نہیں سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی حل ہے کیونکہ ایک حکومت ہماری پچھلے میرے خیال میں چار پانچ سال کے اندر سات آٹھ تو ہمارے وزیر خزانہ بدل چکے ہیں تو سات آٹھ تو وزیر خزانہ کی وزیر خزانہ کی پولیسیز آ چکی ہیں وہ بلک کیسے اب اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے کہ میں کیا کروں لیکن پھر بھی کیا ایسا کوئی ٹھوست نظام بن سکتا ہے کیونکہ ایسا ہی افسی ہے میری توقع یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نظام ترتیب دے دے جس پہ کلیدی مسائل جب ہم اب آجاتے ہیں سپیسیفک مسائل پہ کہ ان کا حل روننا جائے اور وہ کیا ہو سکتا ہے سید سب سے ایمپورٹن چیز پاکستان کے اندر پولیسی کے بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی سنٹرلائز گورننگ سسٹم نہیں ہے سب سے ایمپورٹن چیز یہ ایسی سی پی کا ادارہ جو ہے بلکل سٹیٹ بینک آف پاکستان سے لا تعلقی سے چلتا ہے اسی طرح ایف بی آر کا بھی کسی ادارے کے ساتھ کنسنسز نہیں ہے آپ ایک ڈاکومنٹ ایک ادارے کو جمع کرواتے ہیں وہ ڈاکومنٹ باقی دو اداروں کو نہیں ملتے پھر ان کے سوال اٹھتے ہیں ان بزنسمن جو ہے وہ بزنس پہ فوکس نہیں کر پاتا وہ ریگلیٹری کمپلائنسز پہ فوکس کر رہو ہوتا ہے تو بزنس گروہ نہیں کرتا ہے تو آپ نے ریگلیٹری کمپلائنسز کے جو بوٹل نیکس ہے اس کو سٹریم لائن کرنا ہے ایک سنٹرلائز سسٹم بنانا ہے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا ہے جس طرح باہر کے ممالک ہیں سنگرپور کی اگزامپل لے لیں دوبائی کی اگزامپل لے لیں ہر چیز ایک کلک پہ ہو جاتی ہے ہر ادارے جو سسٹمز ہیں منسٹریز ہیں وہ سارے الائنڈ ہیں آپ ایک ڈاکومنٹ ایک جگہ جمع کراتے تو وہ دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں جب تک ہم ایک کنسسٹنٹ پولیسی نہیں لائیں گے اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے اس وقت تک یہ چیزیں بوٹل نیکس کھڑی رہیں گی اور پاکستان میں لوکل سرمایہ کار بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوگا بزنس کو ایکٹیولی پرسیو کرنے کے لئے اور انٹرنیشنل انویسمنٹ بھی نہیں آئے گی یہ تو اس پہ تو ایک بڑا تماشا ہے کہ ایک بینک کے اندر آپ کی جو فنگر پرنٹس ہیں وہ بھی اس کی دوسری برانچ کے اندر یا دوسرے اس کی پروڈک کے لئے وہ وائبل لی ہیں آپ کو اسی بینک کی کسی دوسری پروڈک کے اگر مثال کے طور پر آپ کو انویسمنٹ کرنی ہے تو وہ بولتے ہیں اس کے لئے آپ دوسرا فنگر پرنٹ لائیں تو ایک ہی بینک کے اندر ہے تو یہ جو آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں آپ نے دبائی کا نام لیا وہاں ایک ایمیرٹس آئی ڈی ہے ایک آئی ڈی سے یا یو ایس کے اندر ایک سوشل سیکیورٹی نمبر ہے وہ تمام چیزوں کو آپ کو جوڑ دیتی ہے یہاں پر تو آدمی کے زندگی گزر جاتی ہے اداروں کے چکل لگاتے لگاتے جب تک یہ چیزیں کنسسٹنٹ نہیں ہوں گی جب تک ان کے سسٹمز بہتر نہیں ہوں گے جب تک گورنمنٹ اس چیز کے اوپر پوش نہیں کرے گا اس وقت تک پرائیویٹ ادارے بھی یا بینکس جیسے آپ نے ایکزامپل دی وہ بھی پروسیڈ نہیں کر پائیں گا اور حکومتی اداروں کے اندر جب تک یہ چیز نہیں ہوگا جب تک آپ ہیومن انٹریکشن کو منمائز نہیں کریں گے اور ٹکنالوجی پہ نہیں ریلائے کریں گے اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تو بزنس کے لیے اگین سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹکنالوجی کو انٹیگریٹ کیا جائے اور اس ٹکنالوجی کے بیسز کے اوپر پھر آپ پروسیڈ فردر کریں آفٹر آپ پولیسی لیول پہ ایک کنسسٹنٹ پولیسی پہ اگری کر لیتا ہے جو ہمارا انویسٹر ہے لوکل اور جو انٹرنیشنل اس کے لیے تین قلیدی ادارے ہیں ایسی سی پی ایف بی آر سٹیٹ بینک آف پاکستان جہاں پر کہ کم از کم ان تین اداروں کو ہی جوڑ دیا جائے کیونکہ اس کے بعد اب اگر وہ پی ٹی اے میں جائے گا تو وہاں کی ایک الگ اینو سی ہے ایف بی آر کی الگ ہے ایسی سی پی کے نظام کے اندر اپنا ایک پورا سلسلہ ہے سٹیٹ بینک ایسی سی پی کو نہیں مانتا ہے یہ تو جو بچارہ ابھی بھی یہاں سروائے کاری کر رہا ہے اس سب کو الگ الگ ایفارڈ دینا چاہیے یہ سب سے بڑا پرابلم ہے سسٹم کے ساتھ ایسی سی پی کے ادارہ کے ایگزامپل لے لیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ادارے کے ایگزامپل لے لیں وہ تو بالکل ہی ان کا انٹریکشن سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے فورن انویسٹر کے لیے بکاوز فورن انویسٹر کی ڈیویڈنٹ ریپیٹرییشن کی جس طرح آپ نے بات کری وہ لنکٹ ہوتی ہے کہ آپ کی فورن انویسٹمنٹ سٹیٹ بینک کے پاس لنکٹ ہو سٹیٹ بینک میں اس کا ریکارڈ بلکل اپ ڈیٹیڈ ہوتا ہے بہت سٹیٹ بینک کے پاس اس کا ریکارڈ آنی رہا ہوتا ہے یا کہیں سٹیٹ بینک کے اندر ایشوز ہوتے تو سٹیٹ بینک کے ساتھ الائنمنٹ نہیں ہوتی اس کے ڈیویڈنٹ ریپیٹریئٹ نہیں ہو پاتے جب آپ کمپنی ایک فورن سرمایہکار آکے پاکستان میں ایک انٹیٹی سیٹ اپ کرے تو وہ ون ونڈو سلوشن ہو سٹیٹ بینک اور ایسی سی پی کے سسٹم الائنڈ ہو کہ اس کو ملٹیپل جگہوں پہ جانا نہ پڑے اور اس کی ایکوٹی ریکوائیمنٹس آپ دیلی ان لوگوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یہ ایس آئی اپسی کے بننے کے بعد کیونکہ اس کا مقصد ہی ون ونڈو ون سٹاپ آپریشن فراہب کرنا ہے یہ فرس ٹائم نہیں ہے کہ آپ مسائل کا یہ آگاہی کر رہے ہیں کہیں پہ کوئی بہتری نظر آ رہی ہے یا بھی کوئی سٹریم لائننگ ہوئی ہے سر مجھے انفورچنٹلی سٹریم لائننگ نظر نہیں آئی ہے ایک آپ نے پلاتفارم بنا دی ہے اس پلاتفارم کے اندر امنس پوٹنشل ہے اس کو آپ اے ڈی جی ایم کی طرح ڈی آئی ایف سی کی طرح دبائی میں جو اور یوئی کے اندر جو ادارے ہیں آپ اس کو موڈل کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسا ایف سی کے فورم پہ آئیے آپ کو ادھر ہم ایک نئے سیٹ آف laws بنا کے دے رہے ہیں جس کے پاکستان کے آرکائک laws سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ ادھر آ کے بزنس کریں ادھر کا اپنا judicial سسٹم ہے جو پاکستان کے judicial سسٹم سے اس کی لا تعلقی کا اعلان کریں جب آپ ادھر انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کی جو contractual disputes ہیں جو آپ کی commercial law کے disputes ہیں ساری چیزیں international standard کے judges کے تھروں ہوں گی proper طریقے سے ہوگی law کی enforcement ہوگی آپ نے ایسا ای ایف سی کے اندر اس طرح کے mechanisms کو introduce کرنا پڑے گا یہ ساری چیزیں ترمیم کے تھروں آ سکتی ہیں اگر parliament کی will ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئیں تو آپ کو پاکستان کے laws کو change کرنا پڑے گا پاکستان کے laws پچھلے ستر سال سے change نہیں ہوئے وہ اگلے چھ مہینوں میں بھی change نہیں ہو سکتے تو ایسا ای ایف سی کی فورم کو use کریں ادھر ایک special zone بنائے جس کے اپنے laws بنائے اور انویسٹمنٹ لے کے آئیں اور ایونچولی broader reforms لیگل reforms کر رہے ہر جگہ بہت بہت شکریہ امار اثر سعید ہمارے ساتھے corporate tax affairs کے ماہر کمرشہ بریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بدترین گرمی شدید ترین record توڑ گرمی پورے خطے میں ہو رہی ہے پاکستان بری طرح سے لپیٹ ہے بھارت بھی اس کی شدید ترین لپیٹ میں ہے اس پر نگاہ ڈالتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد پنجاب سے سندھ تک تندور کی معنی تپتی گرمی ہے اور اندرونی سندھ کئی دنوں سے درجہ حرارت پیتالیس سے پچاس سنٹی گریڈ ہے لاہور سمیت پنجاب کے بڑے شہر شدید گرمی میں پک رہے ہیں کراچی لاہور ملتان سکھر شہروں میں شنید بے انتہا گرمی حبز اور لو کے تھپیڑوں نے شہریوں کو نڈھال کر دیا ہے خطے کے کئی اور شہروں میں بھی پارا پچاس ڈگری سنٹی گریڈ سے اوپر نکل رہا ہے کل دیلی میں ترپنڈ ڈگری درجہ حرارت کے ساتھ تاریخ کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا کراچی میں آز زیادہ سے زیادہ ٹیپریچر اکتالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا لیکن سمندری ہواے مند ہونے اور ہوا میں نمی کا دناسو بڑھنے سے گرمی کے شدت چھالیس ڈگری تک محسوس کی گئی کراچی میں انیس سو اٹس میں نو مائی کو پارا اٹھالیس ڈگری سنٹی گریڈ تک پہنچا تھا اور چھاسی سال بعد امکان ہے کہ اس سال یہ ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے جبکہ دروری سن تو مسلسل آٹھ دنوں سے کسی لاکسی شہر میں پارا پچاس ڈگری سے زیادہ ہے موسمیات اور کلائمٹ کے ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان سمیت پورا برسغیر شدید ترین موسمی تغیرات کا شکار ہے جس کی وجہ سے اندازوں سے زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور مانسون میں پیشنگوئی سے زیادہ تباہ کل بارشیں ہو سکتی ہیں پاکستان میں مئی کے مہینے میں گرمی اس حد تک بڑھ گئی ہے تو جون جولائی میں گرمی کے شدت کا سوچ کر عوام کے پسینے شوٹ رہے ہیں لیکن غیر معمولی بات یہ ہے کہ تندور کی طرح تبتے موسم میں بھی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پوری قوت سے جاری ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کے اختتام ہوتا ہے خلاف سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لئے گامران خان کو اجازت اللہ حافظنا سے